ہیلو مجھے والوں عنہ سے محبتہ بڑی وئٹیوب نیسے میں دیپاک کمار ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہاں پر کچھ ہندڑ سے بھی اوپر جو کمانڈز ہیں جو ہم اسکول میں بول سکتے ہیں اور سنٹینس بارے میں ہم یہاں پر بتانے جا رہے ہیں کم سے کم سو سے اوپر جو ہے انگلیس کمانڈز اور انگلیس سینٹنس یہاں پر دیئے گئے ہیں جس کے کاران آپ یوچ کر کے جسے آپ آسانی سے اسکول میں انگلیس کا ایٹموسفیر کر سکتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے دیا ہے میم اور سر یہ مطلب میڈم اور سر دیو ہے وہ پین یا سیلٹی تو یہ آپ اس میں جو کیچرز ہیں آپ اس میں بھی کہہ سکتے ہیں بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں اور کئی بات تو جو حرصہ ہے کہ جو بھاشا جو ہوتی ہے لینگویج جو ہے ہم دیکھ دیکھ کے سن سن کر ہی سیکھ جاتے ہیں جب تیچرز آپ اس میں بات کریں گے اور تیچرز یوچ کریں گے انگلیس سینٹنسز کا انگلیس ورڈز کا انگلیس فریجز کا اور انگلیس کمانڈز کا تو بچے اپنے آپ بھی ان کو دیکھا دیکھے سیکھ جاتے ہیں تو یہ تیچرز جیسے آپ اس میں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے دوست کا نام لے کے do you have a pen اگر ہے تو اس کو کیا ہوگا کیا آپ کے پاس pen ہے تو do you have a pen تو pen تو replace ہو جائے pen کے علاوہ آپ کے پاس pencil eraser sharpener book whatever you want جو بھی چیز آپ کو چاہیے وہ آپ یہاں پر رکھ دیجئے تو کیا تمہارے پاس ہے do you have مطلب کیا آپ کے پاس ہے کیا آپ کے پاس پاس کے لئے کیا جاتا ہے کیا تمہارے پاس pen ہے تو کیا تمہارے پاس pencil ہے اور اس کا answer جو ہوگا سامنے والا کہے گا ہاں اگر ہے yes اگر نہیں ہے تو sorry no i don't have کہہ دے گا اور اگر ہے تو yes here it is یہ رہا here it is اور اگر نہیں ہے تو کہہ دیں گے sorry no i do not have یا i don't have نہیں ہے میرے پاس okay so second sentence please give me a pen کرپیا مجھے pen دیجئے اگر جیسے مانگنا ہے دے دو کہہ کے تو دے نکلے کہہ گے please give me a pen please give me chalk please give me your pen اب یور کب لگانا ہے جیسے اسکول کی پروپرٹی چاک اسکول کی پروپرٹی ہو گئی تو یہاں پر اب تمہارا use کرنا تھوڑا ٹھیک نہیں ہے تو ہم جیسے ایسا بھی کر سکتے ہیں مجھے چاک دے دو please give me chalk یہ اپنی چاک دے دو your chalk اب ایسا تو بولا نہیں جائے گا please give me your chalk please give me chalk please give me marker okay تو please give me تو اگر کوئی چیز دینے کے لئے یہاں نہیں ہے تو آپ کو لگانا ہے please give me please اس لئے لگانا ہے کہ یہ politeness بھی رکھنی ہے کرپیا کر کے ٹھیک ہے نا تو اس لئے یہاں پر ہم نے please لگا ہے کرپیا give me مجھے دے دو ایک pen دے دو مجھے pen دے دو please give me chalk کرپیا مجھے chalk دے دو یا کرپیا مجھے اپنا pen دے دو give me your pen pencil book notebook whatever you need وہ آپ کہہ سکتے ہیں please take it یہ لیجئے یا میں نے آپ بھی آپ کو ہوتا ہے yes here it is کے آگے جو چیز ہے وہ آپ نے اس در کو اس کے سامنے کر دے اور کہا لیے لے لو yes here it is yes here it is please take it بھی یہ اچھ کیا جا سکتا ہے give miss دینا ہوتا ہے take miss لینا ہوتا ہے تو بہت آسان ہے کوئی زیادہ tough ہے نہیں اس کے بعد ہے پھر I use go and bring the register اور کئی بار ہم کہتے ہیں کہ جاؤ لے کر آجاؤ بچوں کو بھیجتے ہیں اگر جیسے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو ہم اسکول کے جو آفس میں جانے کے لئے کہتے ہیں اور وہاں سے ہم نے بھلا I use go and bring the register I use جاؤ اور register لے کے آؤ bring the marker I use go and bring the marker بچے کا نام لے کے آپ کا سمجھے bring the chalks چاک لے کے آجاؤ bring the duster from the other class کئی بار ہوتا ہے کہ duster آپ کا ہوتا نہیں ہے یا آپ کا duster مل نہیں رہا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں جا کے دوسری class سے duster لے کے آجاؤ I use bring the duster duster لے کے آجاؤ here it is be in line be in line کا مطلب line میں رہو جیسے بچے line ہے تو تلی میڑی کرتے ہیں کبھی باہر نکلتے ہیں تو ہم بچے سے be in line line میں رہیے یا make a line line مناؤ make a line be in line line میں رہو take one hand distance تو جب line میں لگتے ہیں جاتا morning assembly میں تو ہم کہتے ہیں ایک ہاتھ کی دوری رکھو تو take one hand distance ایک ہاتھ کی دوری لو take one hand distance distance دوری open your book اب ہم بچوں سے کہتے ہیں اپنی کتاب کھولی تو open your book at the page number 17 اپنی کتاب نکالیے 17 page open your book at the page number 17 open your book at the lesson number 4 اپنی کتاب کھولیے اور lesson number 4 نکالیے turn over the page page کو پلٹ نکلے آتا ہے آگے کو turn over the page jump to the last page پیچھے کو اگر پلٹ نہ ہو تو jump to the last page ٹھیک ہے آگے کو پلٹ نہ ہو تو turn over the page جیسے کہ آپ کا 16 page چل رہا ہے 16 کے بعد آپ نے پلٹ 17 آئے گا تو ہم نے کہا turn over the page please turn over the page turn پلٹیے jump to the last پیچھے کو جانا ہے معنی آپ کا 17 پیچھے کو 16 کو جانا تو jump to the last page یا jump to the پیچھے کے کسی پیچھے کی طرف کو جانا تو jump to the page number 15 پیچھے 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 کی پیچھے کی پیچھے کی پیچھے کی پیچھے ہوا یا آپ کا 20 پیچھے چل رہا ہے آپ نے کوئی چیز آ جاتی ہے اور پیچھے جانا چاہتے ہیں تو jump to the page number 15 jump to the lesson number 3 آپ کا 4 chapter چل رہا ہے تو آپ نے کہا کہ چلو jump to the lesson number 3 lesson number 3 میں چاہیے next go to the page number 16 ایسے بھی کہتے ہیں کہ یہ بات پیچھے 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 future chapter course ڈا پیچھے 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 پیارگ750 кажde is found i found get the mark then if found found get the mark M مارک فروم تو مارک لگاؤ مطلب یہ فاؤنڈ گیٹ دمارک اگر مل گیا ہے گیٹ دمارک گیٹ دمارک موسیقی ہوتا ہے نشان لگانا نشان لگاؤ فروم اٹ واج اٹ واج پیراگراف سے ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ بانچ آف کروکس جو لاسٹ کی لائن ہے وہ آپ نے یہاں سے بہتر گی پیراگراف کی سٹارٹنگ جو رہی ہے میرے اٹ واج سے شروع ہ اور یہ ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ ڈڈڈڈڈڈڈڈڈژڈ ڈڈڈڈڈڈڈڈ کے بعد پھر کہا کر سیدھے لاسٹ میں پہنچ آف کرکس ٹک نیسان لگا لوں یہ آپ کو آنسر لکھ کے لانا ہے fenow point you finger to the line اپنی انگلی لگائی لائن پر read aloud تیج بولو keep quiet keep sailence سانت رہو سانت بیٹھو keep your finger on your lips اپنی جو finger ہے اپنی lips پہ رکھو شانت ہونے کے لئے جب ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کے علاوہ ٹھیک ہے fold your arms جیسے ہم کہتے ہیں ہاتھ باندھ کر بیٹھو fold your arms fold your arms fold your arms fold your arms a rms تو اپنی باہیں باندھو مطلب جو ہم کہتے ہیں ہاتھ باندھ کر بیٹھو جو کہتے ہیں fold your arms ٹھیک ہے keep quiet سانت بیٹھو keep silence سانتی رکھو keep your finger on your lips اپنے مو پر انگلی رکھو تو ہم بچوں سے کہتے ہیں full fold your arms keep your finger on your lips سانت کرانے کے لئے بچوں کو چھوٹے بچوں کو خاص کر بٹن up your shirt shirt left 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 دلیسے لے گا guys button up Aww اور اگر نیچے کھوڑنا 먹을 ہے تو button down your shirt button up shirt shirtenzie engl�ies shirt shirt کا بٹن لگا ہم سے کہتے ہیں اپنی ٹائی سا ہی کرو میند یو ٹائی میند یو کولر اپنا کولر ٹھیک ہے کولر اوپر نیچے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پلٹ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں میند یو کولر واش یور ہینڈ اپنے ہاتھ دھو اسپیک اپ تیج بولنے کے لئے ہم اسپیک اپ اور اسپیک لاؤڈلی میں سے کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں گانا گا رہے ہیں تو سنگ لاؤڈلی اپنے بیک سے کتابیں اپنے بیک سے اپنی کتابیں باہر نکالی ٹھک آپس کی نکالی آپ اس بک کا نام بول دیجئے ہندی کی نکالی ہے سی ویس کے نکالنی ہے whatever you want okay gk کے نکالنے take out your gk book from your bag تو gk book کر دیں گے okay bring me your notebook اب اچھے سے کہنا ہے کہ بھی اپنی copy لے کر آؤ اپنی notebook لے کر آؤ ادھر پر چیک کر آنے لے تو بھی کیا کہیں گے bring me your notebook جمع کرنے کے لئے کہنا ہے notebook کو تو بھی کہیں گے submit your notebook اور fees جمع کرنے کے لئے کہنا ہے کئی بار ہوتا ہے کہ fees جمع کرنے کے لئے کہا جاتا ہے بھی جو بھی ہے تو submit your fee tomorrow اکل اپنی fee جمع کر دو submit مانے جمع کرنا اپنی notebook جمع کر دو submit your notebook who knows the answer کئی بار ہم لوگ کچھ paragraphs پڑھاتے ہیں chapters پڑھاتے ہیں lessons پڑھاتے ہیں poem پڑھاتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہم question answer پوچھتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں یہ پوچھا ہم نے question بول دے اس کے بعد ہم کہ who knows the answer please raise your hand کس کو پتا ہے answer ہاتھ کھڑا کرو تو کیا بولیں book بند کرو keep your book in your bag اپنی book اپنے bag میں رکھو keep your notebook in your bag اگر ہم نے کہنا کہ اپنی bag بستے میں رکھو keep it in your bag اسے اپنے bag میں رکھو کوئی چیز نکالی ہے کوئی بھی چیز نکال رکھے اسے اندر bag میں رکھنے لگا ہے keep it in your bag don't run اگر منع کرنا ہے تو آپ don't لگا دو جس کا مطلب ہوتا ہے full form do not do not run don't run don't run don't 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 laugh don't laugh don't make a noise don't make a noise don't call full form do not مطلب جب بھی منع کرنا ہو تو آپ کیا لگا دیجئے do not لگا دیجئے اس سے منع ہو جاتا ہے do not run don't laugh don't laugh don't make a noise don't push each other ایک دوسرے کو دھکا مت دو تو each other جو ہوتا ہے وہ دو کے لیے آتا ہے اگر دو بچے لڑائی کر رہے ہیں یا کچھ اپنے دوسرے کو دھکا دیں تو ہم بولو don't push each other لیکن دو سے زیادہ اگر لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں تو one another آتا ہے each other دو لے آتا ہے don't push one another don't make haste جلدی باجی مت کرو جیسے بچے جلدی باجی میں لکھ رہے ہوں تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں write slowly don't make haste make good handwriting اچھے handwriting مناو don't look back پیچھے مت دیکھو اچھا کئی بار ہم یہ کہتے ہیں لکھنے کے لئے بولتے ہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں write down the answer write down miss لکھنا write down miss لکھنا write down the answer take down بھی use کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوات jot down جوتا ہے یہ بھی use کیا جا سکتا ہے تو ان تینوں میں سے آپ لکھنے کے لئے جیسے command کوئی بھی use کر سکتے ہیں write down the answer children take down the answer jot down the answer write down it اسے لکھو okay write down miss لکھنا write down the question don't look back پیچھے مت دیکھو look ahead آگے کی اور دیکھو تو look ahead کہنا ہے look at front یہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے look at front نہیں کہنا چاہیے look at front what is the front اگر آپ بتاؤ front side or back side ہوتا ہے نا تو front side جب ہم کسی چیز کے آگے حصے کو دیکھنے لگے بول رہے تو ہم بولیں گے front side دیکھو اور پیچھے کی حصے کو دیکھو back side دیکھو اب ہم یہاں پر تو آگے دیکھو پیچھے دیکھو pay attention to your study اپنی study پہ دھیان لگاو ٹھیک ہے جب بھی ہم کچھ کہتے ہیں بچ بڑھو ٹھیک ہے دھیان لگائیے pay attention to your study pay attention to your study یہ بھی کہ سکتے pay attention to whatever I say تھوڑا اور اگر آپ کو بول نا whatever pay attention to دھیان دینا pay attention to whatever I say جو بھی میں کہہ رہا ہوں یا کہتی ہوں اس کو دھیان سے سنو pay attention to whatever I say listen to me listen to me listen to me attentively attentively miss ہوتا دھیان سے سنو listen attentively دھیان سے سنی بی کیئر فل سا دھیان بچ کر یا سمھل کر جیسے کوئی بچے دوڑتے ہم کہتے بی کیئر فول سمھل کر بی کیئر فول کیا بولیں بی کیئر فول یا کوئی بچہ فسل جاتا بی کیئر فول کلاپ فور پیوز اگر ہمیں بچہ کچھ اچھا کرتا تو ہم کہتے ویل ڈن گوڈ جوب اوکے تو کلاپ تو ہم اس کے لئے کلاپ کرواتے تالیہ بجواتے تو کلاپ فور پیوز اگر ایجی لینگوز کلاپ پوٹ یور ہینڈ ٹوگی فور پیوز پیوز کے لئے تالیہ بجاؤ بہت اچھے تیز تالیہ بجائیے تو وہ بھی تالیہ بجانے لاتا ہے تو آپ تالیہ بجانے give me a hand مطلب مجھے تھوڑا سہارہ دو give me a hand کا مطلب کیا ہو give me a hand کا مطلب جب ہم کسی کی مدد مانگتے ہیں یا ہم کہنا چاہتا ہوں اس کو ہی مدد کرو give me a hand please help me تو please help me کی جگہ پر ہم کہہ سکتے ہیں give me a hand یا give him a hand help him اس کی مدد کرو give her a hand تو یہاں پر اس سب کا مطلب ہے لڑکی کے مدد کرنے تو him کہیں گے اور لڑکی ہوگی تو ہر اس کی مدد کرو تو اس کا مطلب give me a hand کا مطلب ہو جاتا ہے کہ میری مدد کرو مطلب please help me please help him یا please help ہر بھی ہم کہہ سکتے ہیں give her a hand کی جگہ پر give him ہم آتا ہے لڑکے کے لئے ہر آتا ہے لڑکی کے لئے next step bring your copy here to get it checked اپنی copy ادھر لائیے to get it checked اسے چیک کروانے کے لئے bring your copy here copy لاؤ اپنی to get it checked اسے چیک کرانے کے لئے تو بچے جانا ہے please get your get your copy checked تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں get your copy checked check your copy نہیں کہیں گے اپنی check اپنی copy check کرو یہ نہیں کہیں گے get your copy checked بولیں گے get your copy checked جب ہم کوئی کام کسی اور سے کرواتے ہیں تو get verb یوچ کی جاتے ہیں get your copy checked مطلب اپنی copy check کروالو understood okay so move on to the next bring your copy here get it checked okay ma'am یا madam sir please check my notebook بچے اگر بولے گا تو بچے کہے گا please check my notebook تو بچے کو ہم سکھا سکتے ہیں ہم بچے سکھیں گے بچے جب بھی آپ copy check کرانی ہو تو آپ پولوگے please check my notebook ma'am please check my diary please put your signature here اگر بچے کئی بار ہوتا ہے کہ ہم sign کرنا بھول جاتے ہیں یا teacher sign کرنا ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں please put your signature here اور ہم کہنا چاہتے ہیں sign کروالو تو please get your signature get your get my signature your نہیں آئے گا my آجے گا please get my signature on your notebook تو اگر بچے کہیں گے تو بچے کیا کہیں گے ma'am please put your signature ma'am یہاں sign کر دیجئے یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں زیادہ آسان کرنا ہے ma'am please sign here ma'am یہاں پر sign کر دو اور standard جاتے والا کرنا ہے please put your signature here ma'am please sign here ma'am please put your signature here اور اگر ہمیں کہنا ہے کہ بچے سائن کروالو تو ہم بولے children please your children get your get my signature on your notebook ok get my signature on your diary someone has blue pen جب ہم کئی بار پوچھتے ہیں کیا کسی کے پاس pen ہے تو someone has blue pen ٹھیک ہے ویسا اب یہ بلکل صرف کسی کے پاس pen ہے یا affirmative ہوا question تو نہیں ہوا لیکن spoken میں چل جاتا someone has blue pen anybody یا anyone has two pens کیا کسی کے پاس دو pen ہے تو کچھ بھی یوچ کر سکتے ہیں how did you find this it how did you find it آپ کو یہ کیسے لگا جب بچے کچھ drawing بناتے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں ma'am کو ٹھیک ہے اپنا work دکھاتے ہیں آپ کو میری writing کیسی لگ رہی تو وہ کہتے ہیں how ma'am how do you find it یا how did you find it ma'am آپ کو یہ کیسا لگا how do you find it do you بھی یوچ کیا جا سکتا ہے how do you find it how did you find it how did you find this تو بچوں کو آپ نے پینٹنگ بنائی آپ نے دکھائی آپ نے کیسے draw کے ma'am بچہ بیج میں اٹھا گیا اپنی نوٹبو دکھا کے یا اپنی پینٹنگ دکھا گیا آپ سے پوچھتا ہے کہے گا how do you find it ma'am یا ma'am how did you find it how did you find this آپ کو یہ کیسا لگا کیسا لگ رہا ہے آپ کہیں گے wow it's good it's fantastic it's brilliant جو بھی آپ کو کہنا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں very good good bravo saabash well done ایسا کرتے ہیں پریج کرتے ہیں بچے کی do you like this یا بچے یہ بھی کہتے ہیں do you like this کہ آپ کو یہ پسند آیا ہے میں نے یہ بنایا ہے yes i liked it آپ کہہ سکتے ہیں yes it is very good it is very brilliant it is fantasy it is excellent i have done my work اس کے بعد بچے اپنا کام کر لے بچے سے کہلویا جا سکتا ہے بچے اس کے آیا جا سکتا ہے کہ میں نے اپنا کام کر لے ma'am i have done my work we have done my we have done our work i have done my work i have completed my work میں نے اپنا کام کر لے تو بچے چھوڑے بچے ہوتے ہیں تو جیسے کر لے i have done my work بول دیں گے i have completed my work did you get it سمجھ میں آیا جیسے کئی کوئی چی ہم نے پڑھائی تو ہم نے پوچھنا ہے بچوں did you understand did you get it کیا تم کو سمجھ میں آ گیا تو بچے تو آپ بچے بولیں گے yes i got it یا yes we got it ہاں ہمیں سمجھ میں آ گیا get it بھی کہہ سکتا got it بھی کہہ سکتا زیادہ فرق نہیں پڑھے گا did you get it yes i get it yes we get it yes i got it yes we got it get second form ہوتی got okay so اور اندر آنے کے لئے جیسے میں permission لگاتے ہیں may i come in maim may i come in may i come in sir اور اس کے بعد جیسے may i go to drink water پانی پینے کے لئے بچے جانے چاہتے may i go to drink water اگر water bottle fill کرنے کے لئے جانے چاہتا may i go to fill water bottle may i sit down maim جیسے کبھیار ہم کھڑا کر دیتے بھول جاتے ہیں تو بچے کہہ سکتا maim may i sit down may i ask question maim may i ask question کیا میں آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں یا کئی بار آپ question پوچھتے ہیں تو بچے کہنا جاتے maim میں آنسر دوں may i answer the question کیا میں پرشن کا اتر دے سکتا ہوں انشکہ گو یا may i کہ بھی اپنی بات کہ جا سکتی میں بتاؤ یا کیا میں کر may آئی تو بچے permission لینے میں آئی بولے گا اور may جو ہوتا ہے when somebody takes permission from the teacher جب teacher سے permission یا کسی بڑے سے permission لے رہے ہو خاص کر official ماحول میں یہ may بولا جاتا ہے گھر کے لیے may نہیں بولا جاتا جاتا رہو گھر کے لیے can use کیا جاتا ہے اور اگر اپنے friend سے permission لینا چاہ رہا ہے can use کرے گا اگر آپ سے permission لے رہا ہے teacher fold your hands یا join your hands اپنے ہاتھ کو جوڑو and start the prayer fold your arms جاتا 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 ہے جاتا 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 بس سے اتر نکلے get off the bus بس سے اتر کے لیے all the student pay attention یہ سب ہا دھ دو get ready for attendance give me a pencil pencil دو مجھے pencil دو اگر ہمیں کہنا ہے کہ بچے مجھے pencil تو give me a pencil give me a pen give me blue pen اس کو دینا ہے مطلب لڑکے کو دینا تو give him a pencil give pen لڑکی کو دینا give her your notebook اسے اپنی notebook دے دو اسے اپنے pencil دے دو اسے اپنی pen دے دو wait for a minute do it fast جلدی کرو اس طریقے سے ہم یہ سارے یوز کر سکتے ہیں if you like this video please like share and subscribe thank you very much